ایک موسیٰ سیوانی بزنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین کے زمن میں ایک عام مسلم اور علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے اس کے لیے اصل میں بنیاد کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھام لو اگر ہمارا اصل ایمفیسس قرآن پر ہو جائے گا تو ہمارے اختلافات جو ہیں وہ شیڈ بیک ہو جائیں گے پیچھے چلے جائیں گے رسیڈ وہ پیچھے ہٹ جائیں گے جب قرآن پر ایمفیسس نہیں ہوگا تو سارا ہمارے جو فروعات ہیں جو تفاصیل ہیں ان پر ایمفیسس ہو جائے گا پھر ان چیزوں پر کہ جو بنیادی نہیں ہے ہمیں اس معنی میں فنڈمنٹلسٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں اجتے ہیں فنڈمنٹلس آف اسلام قرآن کو درمیان میں محکم پکڑو گے تو اس سے اتحاد قیدہ ہو ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کے زبانی قرآن مقدسہ کی روشنی میں ناچیز کوئی بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی غیب نہیں ہے یقین اللہ عزوجل علیم و خبیر بزاتی صدور ہے سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے یا نہیں مجھے آپ اس سوال کا جواب قرآن کی روشنی میں دے کر شکریہ کا موقع دیں یقیناً حضور بہت سے غیب پر مطلع کیے گئے تھے اور نبوت جو ہے وہ شئے اس غیب ہی تو ہے ورنہ عام انسان میں اور ایک نبی میں فرق کیا ہے البتہ یہ کہنا کہ کل کا کل غیب آپ کے علم میں تھا یہ زیادتی ہے میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا آپ سے جب میں کہہ رہا تھا کہ توحید اور شرک فی الصفات ان میں فرق کیا ہے صفت اللہ کی جو ہے وہ اس کی ذات کی طرح قدیم ہے اس کی ذات کی طرح لا متناہی ہے اس کی ذات کی طرح ساتی ہے کسی اور نے نہیں دی ہے اس کو اور انسان کوئی بھی ہو ان کا کوئی صفت ہو مثلا علم وہ اللہ کا عطا کرنا ہے عطائی ہے ذاتی نہیں ہے اور وہ محدود ہے لا محدود نہیں ہے اور وہ حادث ہے قدیم نہیں ہے میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں اس مسئلے پر کچھ تحقیق کی تھی بریلوی مکتب فکر کے ایک بڑے عالم ہمارے شہر مڑگمری میں تھے وہاں میں نے ان سے جا کر بات کی انہوں نے کہا ہم حضور کے بارے میں یہ تین باتیں مانتے ہیں کہ حضور کا علم حادث تھا قدیم نہیں تھا حضور کا علم محدود تھا غیر محدود نہیں تھا حضور کا علم عطائی تھا ذاتی نہیں تھا میں نے کہا پھر میرا آپ سے کوئی جگڑا نہیں باقی رہ گیا کیا معلوم تھا یہ ہمارا نہیں ہے معاملہ کہ ہم یہ تیہ کر سکیں ہم کہاں ناپیں گے اس علم کو کہ جو اللہ نے حضور کو دیا ہے حضور نے تو آپ کو معلوم ہے کہ شب مراج میں جنت بھی سیر کی ہے دو زخکوں کا بھی مشاہدہ کیا ہے دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ ایک دفعہ نماز پڑھا رہتے ہیں نماز استسقہ غالباً تھی تو آپ ایک دفعہ پیچھے ہٹیں جیسے کوئی سامنے سے خوف والی شیعہ آگئی ہے اور ایک دفعہ آگے آپ نے ہاتھ بڑھایا تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آیا یہ نماز کا حصہ ہے اس طرح پیچھے کو ہٹنا اور آگے کو بڑھنا فرمایا نہیں نہیں میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور میرا جی چاہا کہ میں کوئی پھل توڑ کر تمہارے لیے تمہیں دے دوں تو میں نے ہاتھ بڑھایا اور دوزخ آگئی اس کی لپٹ سے مجھے ہم نے جلت اور دوزخ نظارے کرائے جا رہے ہیں اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت کی سہر کراتے رہے ہیں تو یہ تو نبی نبی ہوتا ہی تب ہے جب علم غیب میں سے کچھ حصہ اس کو ملتا ہے کتنا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے اور یہ ہماری اپنی حیثیت سے تجاوز کا معاملہ ہے کہ ہم تعیون کرنے بیٹھ جائیں کہ یہ معلوم تھا اور یہ معلوم نہیں تھا اس بے اس میں پردام کرنے بہتا ہے موسیقا موسیقا